دوستوں لوگ ڈاؤن کی مار کیا مزدوروں پر کم تھی جو قسمت نے بھی ان سے مو فیر لیا اس پروازی مزدور کی کہانی تو کچھ ایسی ہی ہے اتر پردیش کا 23 سال کا سلمان خان ایک کانٹریکٹر کے اندر مزدوری کرتا تھا لوگ ڈاؤن کے بعد اس نے اپنے دس انی ساتھیوں کے ساتھ پیدری گھر لوٹنے کا فیصلہ لیا یہاں وہاں سے پولیس کی لاتھیوں سے بچتے ہوئے اس نے قریب 12 دن میں لگ بگ دو ہزار کلومیٹر لمبا سفر تیک کر لیا تھا مگر گھر پہنچ کر ابھی پریوار سے مل ہی پایا تھا کہ میدان میں اسے ساپ نے کٹ لیا اور وہ وہی پر مر گیا ریپورٹ کے مطابق خان نے بینگلور سے اتر پردیش کے گونڈا کا سفر پیدل چل کر دو ہزار کلومیٹر کا سفر تیک کیا تھا وہ اپنے گھر پہنچ بھی گیا اور اپنی ماں کو گلے بھی لگا لیا مگر اس تھکان اور دھول بھرے سفر کے چلتے وہ نہانے کے لیے میدان میں گیا اور اس کے چلتے سلمان کی موت ہو گئی سلمان پانچ بھائی بینوں میں سب سے چھوٹا تھا پچاس سال کی اس کی ماں پستر پکڑ چکی ہے بیٹے کی اس طرح موت کی چلتے رہ رہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے ابھی بیتے 29 دسمبر کوئی خان روزکار کی تلاش میں بینگلور گیا تھا سلمان کے ساتھ پیدل آنے والے اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے آندر پردیش اور کرناٹک کی پولیس کو چکمہ دیا تاکہ ان سے بچ کر وہ اپنے گھر کی اور نکل پائیں بارہ مائی کو شروع ہوا یہ سفر چھبیس مائی کی شام کو ختم ہوا پریوار کے مطابق یہ حادثہ تب ہوا جب سلمان گھر پہنچ کر سب سے ملنے کے بعد ہاتھ مو دھونے کے لیے گننے کے کھیت میں گیا تھا پریوار نے کچھ سمیہ بعد اسے مرت پایا اس کھٹنا نے ہمارا تو دل چیر کر رکھ دیا دوستوں یہ بھگوان کا کیسا نیائے ہے کہ جہاں ایک بیٹا دو ہزار کلومیٹر پیدر جل کر اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اوم شانتی